اسلام علیکم خبریار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال فتین عزرات آج کیا شو ہم اس اظہار تشکر کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوویڈ نائنٹین کا خطرہ آلموس ٹل چکا ہے اور ہمارے شو کی رونکیں دیرے دیرے واپس آنے لگی ہیں ہم ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے آڈینس کو انوائٹ کر رہے ہیں جیسے آج پہلا دن ہے اس حوالے سے اور یومِ آزادی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے پورے ہفتے کے شوز ایک خاص انداز میں وضع کیے ہیں یہ تینوں سیگمنٹس جن میں تھیاٹریکل پرفارمنس ہے یہ اپنی نویت کے نئے سیگمنٹس ہیں جو محض اسی ہفتے نہیں رہیں گے کنٹینیو کریں گے آگے چل کے بھی لیکن آج ہم نے خاص طور پر کچھ اس طرح سے انہیں انٹروڈیوز کیا ہے کہ سمجھ آنے لگے کہ چودہ اگست کا مطلب بعض لوگوں کے نزدیک کیا ہے میڈیا کی اکثریت کیا سمجھتی ہے عوام کی اکثریت کیا سمجھتی ہے مثلا آج ہم نے ایک ایسا ایلیمنٹ آپ کو دکھایا ہے کہ جو اپنا تعرف خود ہے یہ جو لگاتار کھاتے چلے جا رہے ہیں یہ وہ مافیاز ہیں جن کے باعث یہ ملک آج بھی ذلت اور رسوائی میں دوبا ہوا ہے تہتر سال ہونے کو آئے ہیں لیکن ہم نے تعمیر و ترقی کا یہ سفر صرف چکروں کی شکل میں کیا ہے ہم کل جدر ہوتے ہیں اگلے دن چوبیس گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد وہیں موجود رہتے ہیں بلکہ اکثر محکموں میں اکثر اداروں میں اکثر فیلڈز آف لائف میں ہم نے ترقیہ معقوس کی ہے اس ترقیہ معقوس کی بنیادی وجہ یہ تین کیریکٹرز ہیں جو مختلف مافیاز کی ترجمانی کر رہے ہیں اور وہ تینوں جو میڈیا کے آئیکونز ہیں جنہیں ہمارے ووچ مین بننا چاہیے تھا دیکھیں کس اپیتھی کا کس ادم دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے فروہی گفتگو کر رہے ہیں بکواسیات کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں ہے باقی سب کا تعرف ہو گیا یہ دونوں کون ہیں؟ یہ جو ادھر بیٹھے ہیں یہ یہاں کی ورکنگ کلاس ہے جسے کچھ پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ تینوں جو بیٹھے نظر آ رہے ہیں دھڑا دھڑ کھاتے ہوئے حتیٰ کہ وہ بھی جو لگاتار گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں یہ انہیں سبسسٹنس لیول سے بھی کم کا دیتے ہیں اتنا تھوڑا دیتے ہیں ویجز میں کہ بیچارے ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کی انہیں فکر لاحق ہو جاتی ہے وہ لیبرر ہے ساتھ اس کی بیوی ہے سالیکم کیا علی جناب جناب نے میرے نازہ تا پتا ہی ہوگا نہیں مجھے نہیں پتا جانتے جناب تسی تجاہ لے آرفانہ تا مظہرہ کرنے ہو جس مشکل سے اس نے تجاہ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ کون ہے بلکل نہیں سر کیا اس میں گرامی ہے جناب کا میں نو ایف ایم ایس کے اندھے نہیں کیا ایف ایم ایس ایف ایم ایس کیا ہوتا ہے جلدی سے بتاؤ ناچیز نو بکواس نہ کرتے دس کی ہوتا ہے جناب ناچیز نو فیصل منیر سندو کہندے نہیں نکلا بیچ میں سے فیصل منیر سندو ایف ایم ایس اینا دے لانت پاؤ میں نو پوچھو میں کاؤ نا اچھا جی یہ پاکستان ہے لیکن آپ بڑے کمزور سے ڈاؤن ہے آپ کا سائز چھوٹا سا نہیں لگ رہا اینا دی پلیٹاں دا سائز دیکھا جے یہ دے بڑا ہو گیا نا کیا مطلب یہ نا دی بے پے نے کوئی کھیر پکا گیا نی پے جی منو کھا رہے نے اور تیہتر سال تو کھا رہے نے یہ چھوٹیاں یہاں پر کیوں پڑی ہیں پائی منو کٹ کٹ کھان دے ہو رہت ہے چودہ کرسکو بھی آپ کے یہی آحل ہوتا ہے پس کپڑے ہی نہ میں پا جانتے ہیں باقی میں ایتھ ہی رہنا عبدالعوان صاحب کیریکٹریزیشن آپ نے کی ہے یہ جو نسمتاً پڑا لکھا لگ رہا ہے یہ کون ہے ایک سابق بیوروکریٹ ہے جنہوں نے ساری زندگی ان کو نوازا ہے اب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے پارٹنر بن گئے ہیں میری انرجیس سیکٹر میں بڑی انویسمنٹ ہے سر یہ آپ کا ڈھکار پھسا ہوا ہے یا آپ بولتے ہی اس طرح اینکر جھکتا کرنڈہ انہیں اور فیصل منیر سندھ انہوں کو مور ہی لارہیا یا تم چھپ رہو خاتون کو بولنے دو نا جی شکریہ آپ نے مجھے موقع دیئے بولنے کا بولاوے اے راتی بارہ میں تو بعد خاتون پڑ جندا راتی جی آپ کیا کر رہی ہیں دیکھیں جی ابھی آپ نے ہمیں اتنا ریڈیکیول کیا کہ یہ ہے وہ میڈیا میڈیا اور کیا کرے میڈیا نے فلمز بھی کور کرنی ہے ٹرکٹ کو کور کرنے ہے جلسوں کو کور کرنے ہے ابھی دیکھیں پرسو چوتھ یہ جو مریم نواز پر پتھراؤ ہوا ہے اب اس کو ہم کور نہیں کریں گے تو کون کور کرے گا آپ مجھے بتائیے یہ جو پتھراؤ مریم نواز پر ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے اس بیچاری کے ساتھ یہ تو شکر ہے اس کی جان بچ گئی اور ظلم درد ظلم دیکھو جناب پرچے بھی انہوں مسکینہ دیتے ہو گیا ہے یعنی مساکین ہے وہ جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملے کی تاریخ انتہائی بھونڈے طریقے سے دورا دی آپ لوگ وہیں پہ موجود تھے جی جناب ہوتے موجود ساں بلکل ہوتے اچھا ذرا آنکھوں دیکھا حال سنائیں ہمیں بتائیں کیا ہوا وہاں پہ اسلام علیکم میں اسرم تکھیرہ آنکھوں دیکھا حال کے ساتھ میں حاضر ہوں اچھا وہاں سے تم نے براراس ریپورٹنگ کی جی الحمدللہ تو وہاں بمپر کون دیتا رہا بمپر رونے دیتا ہے تو خاصہ بے سورا بمپر ہوگا حالانکھ اس دفعہ انہیں سپیلنگ یاد کر کے آنا چاہیے تھا اس کے بعد وہ میڈیا سے غائر ہیں جب سے سپیلنگ پوچھے تھے نا وہ کیا تھا شہباز گل ہاں جی آتا صاحب میری گل سنو جی جناب اب پاکستانوں تھوڑا ٹلہ کر دیوں میں اگرہ ناس جنہ کے تھے نہیں تھی ہاں ساری زندگی میں بڑے ہی ہیں نا واسطے ہیں انہیں اپنیاں سیٹا دے بین واسطے پاکستان انٹوں پہ لگا آپ نے دیکھا پہلے کبھی نہیں کرپشن مافیا نے پاکستان کو انٹوں پہ کھڑا کر دی پائی جان کی تسی کرپشن کرپشن لائی ہے کوئی نمی فلم دی گال کرو آشاناللہ شرٹ بھی اچھی پائی شرٹ کو چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ آج کل کر کیا رہے ہو کرپشن کے علاوہ منو گندیاں کر رہے ہو رکی ہے اے اسے تو گندہ تم کرتے رہو گے لیکن کبھی فرصت ملے تو قبروں کو بھی یاد کر لیا کرو جاہیدہ جی اپنے بزرگان دی کبرا تو جاہیدہ ہے کوئی اپنی کبروں کو یاد کرو اپنی کبریں جس میں تم نے جانا ہے اوہ تو فیساریاں نے جانا ہے سارا اے ایدالی تھی نے اپنے بزرگان دی کبر تے گیا ہے اچھا انہیں راک کے چانڈ ماری وہ ایک شریف آدمی سے انہیں کہا اے تو کار کی دیتا ہے اس ملک دا میں نے سنیا تمہارے والد صاحب بھی بڑے شریف آدمی تھے ہاں جی ماشاءاللہ کبھی تم بھی ان کی کبر پہ جانا ہاں انہیں لات ماری سیلے اسے چاہیے تھا راکٹ لانچر مارتا ہے یہ پڑا لکھا ہے اس ملک کا واش مین ہے واش مین اور کر کیا رہا دیکھو سارا سی اپنی ڈیوٹی بہترین کر رہے ہیں تانو غلط بھیمی ہے یہ اگر تم اپنی ڈیوٹی بہترین کر رہے ہوتے تو ان کی کیا مجال تھی یہ سب کچھ کرتے ہیں آج پاکستان تخت تاؤس پہ بیٹھا ہوتا تم نے اسے مسلوب کر رکھا ہے بے غیرت آفتار تھا ہے وہ آجی آج میڈیا بھی ہے بھنڈا بھی آتے چاہے کھڑا ہے اس کھچنو نا پی سورے نا سم آ جائے ان جان دا میں فیصل منیر سندھوں آ اور میں انہوں تا سارے نا فیصل لگتا ہے کہ نائے منیر لگتا ہے کہ سندھو تو کائے کائے نہیں لگتا آج تینوے تھے آن سے جانتگری دیتی ہے گراؤٹ سٹوپیڈ لو جا اور تا کسے دنی شگر بنے آئے بنے آئے بات سنو تمہیں بندہ کس نے ہوا ہے جی ساری گربت ساکو بندھایا ہے یہ تک کہیں کانی بدھا یہ ہے حال عوام کا یہ جو رسہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ جو کھونٹا نظر آرہا ہے یہ گربت ہے یہ محض گزارا کہ صبح کا کھانا ہے اور رات کا نہیں ہے یہ موسٹلی ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں بابا جی آئی گیا تھے پاکستان دے اتھو پیری کھول دے میرے زہاب دے پت دے ہوئے نمائے کی کھولا ویسے تمہارے ہاتھ پیر یہی کھولے گا کسی نہ کسی دن زود یا بدیر جس دن یہ سنسبل ہو گیا تمہارے ہاتھ پیر کھل جائیں گے اور یہ شیطانوں کی طرح بن جائیں گے جیسے رمضان میں شیطان بنتے ہیں نا یہ بن جائیں گے کوہ دن ڈبا جنو کوڑی چڑھیا مائے اٹھا موڑا ہو تیرے دعید ہاتھ پڑھ دا ہے میرا تو کیا اٹھے گا تیرے تو ہاتھ کاٹ کے پھینک چکا ہوں میں یہ ہے منٹالیٹی میں کہا شاید داد دے گا بہت اچھی لائل گئی لانت ہے تمہاری اس لائن پہ اور تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میں تمہیں داد دوں گا میں جوتے ماروں گا میرا بس نہیں چلتا یار چلی یہ سچی مجی مارن بھی لاپینا ہوں ایک قدر تھے ٹھیک ہونگے جب میں انجی کلی تھے ٹنگیا رہاں گا آپ فکر نہ کریں 73 سال گزر گئے ہیں تھوڑا سا اور انتظار کریں انشاءاللہ سلور لائننگ نظر آ رہی ہے پتہ نہیں کلوں نظر آنی ہو سلور لائننگ کوئی سلور لائننگ نظر نہیں آئی گیا ایسی جھوٹی امید دلارہ ہے تمہیں اسی بھی لارہ لائیا ہے تھی انہوں نے بھی تو ہستہ ہستہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا اب صبر کریں اور تم یہ جو بک بک کر رہے ہیں نا یہ جو سو کالڈ پڑا لکھا ہے یہ آئی پی پیز والا تمہارے ذات بھی بہت ستری ہونے والی ہے اس سر سننے میں یہ آ رہا ہے انہوں نے کمیٹ کیا ہے کہ ہم سات سو عرب روپیہ آپس کر دیں گے اس لیے کہ یہ جا رہے تھے آربیٹریشن کے لیے ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے تو بہت ستری ان کے ذات یہ ہوئی انہیں کہا گیا کہ تمہارے اوپر جتنے الزامات ہیں کرپشن کے ہیں کرپشن تو اپلائی نہیں ہوتی آربیٹریشن کے والے چنانچہ یہ موت دیکھ کر سات سو عرب کی تمہارا فیوچر یہ سیکیور کریں گے تم سے سانس تو لیا نہیں جاتا تم باتیں کر رہے ہو انہوں نے بولا کیا ہے مجھے پیس سمجھا دیں یہ کہہ رہی ہے کہ تم اتنی دھیر ساری گولیاں رات کو کھا کے زوتے ہو چوگر تمہیں ہے بلڈ پریشر تمہیں ہے کارڈیو ویسکلر بیماری تمہیں ہے اور تم بات کر رہے ہو اس کی وہ مزدور ہے لیکن تم سے زیادہ صحت مند ہے اور اس کے اندر ایمان کی طاقت بھی ہے وہ ایمان کی طاقت ہے لیکن بیچارہ جب تک جاہل رہے گا یہ ساری طاقتیں جتنی طاقتیں آپ نے گنوائی ہے نا سب کی سب بیکار جب تک تمہیں سمجھ نہیں نہ آئے گی اس وقت تک حالات بہتر نہیں ہوں گے انہوں انکی سمجھ آنی دو تین سال رہ گئے یہ مرکے میں گال بڑھ سی بچے کتنے ہیں تمہارے نو جی کیوں جی جب یہ بھیکم کہہ رہی اس میں طاقت ہے باپے انہوں تا دی بی بی نے تو کٹے ہو رہی تو سب باک آٹ کرو لگے ہیں مائدن دسنا باک آٹ کرنا اوہو خرنا باک آٹ بہی میرے اتیتا بابا بے جا تو وہ کی باندر کلا کھیٹن گیا ہے بابا جی آفتاب سا ایوے نا دی شفارش نہ کرے آئے میں سفارش نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں اگر ان تک پہنچنا ہے نا پہلے یہ رسی تڑوائیں یا کھولیں بابا جی یہ ہے میں توڑی رسی لمحی کر دینا سکھیرے نو گھائی ہو مدرمانہ جی جناب خاندہ بھی داسترازی کی ہاں جی شگر مافیا ذرا یہ بتائیے نا ان کا بندبست ہو چکا ہے تیرا جگہ پر ان کی خلاف مقدمہ چال رہے ہیں وا 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 سبحان اللہ سر ایف ای اے کا مقدمہ علیدہ ہے نیب علیدہ کام کر رہی ہے سٹیٹ بینک علیدہ کام کر رہا ہے اور ایسی سی پی بھی کام کر رہی ہے ان کی خلاف سر یہ تو منی لانڈرنگ کا بہت بڑا کیس ہے سر بیٹ تہاشا جناب سے پہلے مقدمہ کیتا ہے انہوں نے پھڑے آجے ہاں تو پکڑا ہے سب کو لندن زیادہ پھوپڑ بیٹھا ہے تو پھوپڑ ہی تمہارا ویسے باس طور پر تم لوگوں کا آفتہ ہم تیرے میں ایک گلدہ ساں جناب پیسے جنہیں جنہیں میں نہ زیادتی کیتی ہے نہ وہ نہ ہوئی بہت بوری ہے یس اور کوئی کرے نہ کرے قدرت انتقام لیتی ہے اور ایسا انتقام میں اب گنوانا نہیں چاہتا نام لے لے کے بہت سوں کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں کہ ہمارے پرکھوں کا نام لیتے ہیں ہمارے بزرگوں کا آپ نام لیتے ہیں جیسے یہاں ہم نے چار پانچ بہت بڑے ہاکٹس پیدا کی ہیں آٹھ تس بہت بڑے کرکٹرز پیدا کی ہیں پانچ سات بہت بڑے پٹواریز پیدا کی ہیں جنہوں نے آدھے سے زیادہ پاکستان بیچ کھایا وہ بادشاہوں کی طرح زندہ رہے اور شہنشاہوں کی طرح دفن ہو گئے کیا عذاب آیا کیا مشکل آئی کبھی غور کیجئے کہ ان کی اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آدھے سے زیادہ ڈرگز پہ ہیں اچھا تھوڑی سی روشنی مافیا کی ویرائٹی پہ ڈالیں یہ کار مافیا کیا ہے گھٹیا ترین کاریں دنیا کی پاکستان لاکے بیچی جاتی ہیں ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے کوئی دو تین کمپنیاں تھیں ان سے کارے خریدتے تھے نہ ان میں ائر بیگز ہیں نہ کوئی سیفٹی ہے نہ ان کی کالیٹی اچھی ہے نہ ان کی ایفیشنسی اچھی ہے یہ جو یہاں پہ منفیکچر ہو رہی ہیں جی سر اس کا سکسٹی فائی پرشنٹ تک باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے تو یہاں آکے اسیمبل ہوتی ہیں بلکل اور میری طلا کے مطابق ایک ایک کمپنی عربوں کا پروفٹ شو کرتی ہے عربوں کا جی سر اور ہمیں خاموش کرا دیتی جی ہم تو ٹیکس پے کر رہے ہیں آپ موج کریں لیکن ایڈ دا کاسٹ آف وٹ عوام سر پنزی ہوں میں ڈاکٹر روبا جی میں تانسلام کرنا چاہو نا ڈاکٹران ہوں ایسے کر لو ایترکی نہیں کرنے یادا چل لو کلے کم مہورا دا ایسا دیانو پاسے اتنا پاکستان تے تھوڑیا ہویا پیسے پاکستان بڑا بڑا پونڈی جی بسا دسو انہوں اپنی ٹائنسل پول کی بھی خون دی رہتی یہ دے چاہے نہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کی دا ڈاکٹرانے نہیں واقعی وہ خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ ڈاکٹرز نے کمال کیا ہے یہ جو کوویڈ نائنٹین یہاں سے آلموس بھاگ چکا ہے تو اس میں سر فیرست ان کی خدمات ہیں اے نا دے حسابتال اسی عباد کیتے نے اچھا یہ اسی نا دے بمار ہو یہ اے ٹکے دے نہیں رہنے کیا بجا مہنگے یہ نے تھبنٹوں یعنی تم پیسے خرچتے ہو کیا بجے ہو رہا ہے خرچتا آ مسکین چڑا اچھے فری حسابتال کا انٹا کے انٹا بیٹھا رہا آپ نے بھی کھانگاڑا سیرپ دے دیو اگر کھانگوں کے واپس آئینا کہنا چاہیے ہوئی آفتاب صاحب میں ایک سوال کرنا چاہیے آپ دس سوال کیجئے سوال ہے ہرے حالات ہوں کی نہیں ٹھیک تھیسن بھی صحیح یا کوئی نا ضرور ٹھیک ہوں گے صرف دو تین چیزوں کی دعا کیجئے آپ بھی کریں ہم بھی کرتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف یہ جو ایک بہیوئر بن چکا ہے نا سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کا اسٹیبلشمنٹ کا اور پولٹیکل پاور اور یہ صرف پی ٹی آئی پر ہی موقوف نہیں ہے یقین کیجئے دیگر پارٹیز میں بھی دیکھیں صاف سترے لوگ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں چاہے بہت تھوڑے ہیں لیکن ہیں ان کی بھی خواہش اول یہ ہے کہ یہ جو ایک موڈ بنا ہوا ہے نا کرپشن کے خلاف یہ کنٹینیو کرے ہوتا یہ رہا ہے کہ ایک دم جیسے پروسپیرٹی ببل آتا تھا نا جیسے یوک خان کے دور میں آیا زیاء اللہ کے دور میں بھی تھوڑا بہت آیا چوکت عزیز کے دور میں آیا اور اس کے بعد رپچر ہو جاتا ہے پڑ جاتا ہے اسی طرح اخلاقیات کی کڑی میں بھی ایک عبال آتا ہے کہ جس کے تحت ہمارے حکمران ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے یہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے یہ تو بہت برا ہو رہا ہے یہ لوگ تو سب چور ہیں تو ان کے خلاف ایک دم کھڑے ہوتے بندہ بدل جاتا ہے سارا کچھ فزل آؤٹ ہو جاتا ہے خدا کرے کہ یہ کنسسٹنسی قائم رہے قلید کامیابی ہے یہ نمبر ٹو اویرنیس جب آئے گی نا تو اسے اپنا حق پھر مانگنا نہیں پڑے گا بھیگ کی طرح اس وقت تو بیٹھا ہوا ہے نا لیٹا ہوا ہے یہ کھڑا ہو جائے گا جب بندہ ہوا ہے بندہ ہوا ہے یس جب یہ کھل جائے گا جب یہ کھڑا ہو جائے گا تو مجبوراً یہ اس کا حق واپس کریں گے انشاءاللہ پاکستان جو اس وقت آپ کو مسلوب دکھائی دیتا ہے یہی پاکستان شہرہ ترقی پر بھاگے گا دوڑے گا انشاءاللہ لیکن اس کے لیے یہ دو تین شرائط بہت ضروری ہیں ہم کچھ نہیں مانگ رہے کہ جی ریکوڈے کیے کرنا شروع کر دیں آپ کا اخلاقی دیوالیا پن جس دن ختم ہوا نئے سفر کا آغاز اسی دن ہوگا پاکستان کی ترقی کا سٹارٹ میں سمجھتا ہوں بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آزادی اس دن ملے گی چودہ آغست بھی منائیے لیکن وہ دن ضرور منائیے گا چاہے اس کا نام یوم آزادی نہیں یوم نجات رکھ لیجے گا day of deliverance رکھ لیجے گا جب کرپشن سے جہالت سے بے رہ روی سے نائنصافی سے عدم استحقام اور عدم مسابات سے آپ کو نجات ملے گی مجھے اب نہیں لگتا کہ ہماری lifetime میں ہوگا پہلے میں سوچتا تھا کہ ہماری lifetime میں ہوگا لیکن اگر speed تیز ہو جاتی لیکن speed بہت slow ہے میں تب بھی compromise کرنے کو تیار ہوں کہ speed slow ہی steady رہے یہ بہت تیز speed نہیں چاہیے لیکن اس میں مستقل مزاجی چاہیے جس دن یہ ہو گیا پاکستان ترقی کر جائے گا سخیریا یار میری جان چھڑا تو خبر پڑھ میں بمپر دے دینا تو تینہوں حضرات ملٹے کا بریک سٹے بھی دا ویلکم بیک تو تینہوں حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آسفیہ بہت اور آج سب سے پہلے کالین ارینین کالین ہمارے اپنے کالین بہت اچھے ہیں صرف کچھ جگہ پہ ہماری کمی ہے اگر اس کو پورا کر لیں تو بیٹھن بیٹھن یہ ہمارے قریب قریب ہے نا ہمارے ہمسائے سے یہ فن آیا ہے یہ افغانستان سے آیا تھا نہیں جی افغانستان بھی وہیں سے آیا ہے یہ آرمینیا سے آیا ہے اور کالی جو ہے نا اس کا منبہ ہے کالی کالین نہیں ہے یہ ہے کالی اور کالی ہی آرمینیا کا ایک شہر ہے وہیں سے جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا آرمینین ریاست جو کوویت ریاست ہوتی تھی روس کا حصہ پھر آزربائیجان میں ایرانین آزربائیجان اور رشن آزربائیجان جو اس دور کا سوویت آزربائیجان پھر سپل آور ہوا افغانستان میں آیا افغانستان میں کالین بافی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی ادھر تھی یہ تو ایک ٹرانزٹ روٹ ہوتا تھا انڈیا آنے کے لیے پھر ہم نے وہاں سے پک اپ کیا بہت شاندار انڈسٹری ہے ہمارے ہاں بھی ایک کتاب ہے نکوش سلمانی سید سلمان ندوی کی اس میں انہوں نے اسے ڈسکس کیا بڑی ڈیٹیل سے کہ اسے فرش کالی کہتے تھے کیونکہ کالی شہر اور اس کا فرش تو آہستہ آہستہ وہ فرش نکل گیا کالی رہ گیا اور کالین کیسے ہوا کالین ایسے جیسے کہتے ہیں نازنین مخملی چیری بلکل اسی انداز میں یہ کالین ہو گیا کیونکہ خواتین جب بڑی انتھیوزڈ ہوتی ہیں دیکھ کے اتنی شاندار چیز تو کالین کہنے لگیں کالی کو نا کالین جس سے یہ کالین بن گیا صرف ورل لٹریچر میں کالین کا بڑا ذکر ہے فلائنگ کارپٹ ہاں الف لیلہ میں صرف الف لیلہ میں ہی نہیں اور بڑی بڑی کہانیاں لیکن بعض ٹریجیڈیز ایسی ہیں کہ وہ صرف اپنے اندوہناک انجام کی وجہ سے آپ کو یاد رہ جاتی ہے تیس آف دی دربر بلز یہ ٹومس ہارڈی کا وہ نوول ہے جسے میں نے کئی دفعہ کوٹ کیا one of the best stories ہارڈی ایور روٹ تیس کی جو ٹریجیڈی ہے اس میں کارپٹ کا بڑا رول ہے تب وہ کیسے اب اس سٹوری میں یہ بیچاری ایک غریب سی لڑکی ہوتی بڑی حسین تیس ایک غریب آدمی کی حسین بیٹی یہ بزاتے خود بہت بڑی ٹریجیڈی اس سوسائیٹی میں جہاں بڑیرہ جاگیردار انگلینڈ اس دور کا ہم سے بھی بدتر تھا تو ایک امیر آدمی سے اس کا معاشقہ چلتا ہے اور شادی ہونے لگتی ہے تو اس سے بتانا چاہتی ہے میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے میری زندگی میں کچھ حادثے ہو چکے ہیں میرے ساتھ اس سے حسلہ نہیں ہوتا کہ اب میں بتاؤں گی تو دل برا ہوگا یا کہیں وہ انکار بھی کرے تو مجھے خوار کرے گا تو یہ ایک خط لکھتی ہے اور اس کے کمرے میں ڈال کے آ جاتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے کچھ عرصے بعد جب اسے بتاتی ہے کہ میرے یہ معاملات ہیں تو کہتا ہے مجھے تم نے پہلے نہیں بتایا وہ کہتی ہے میں تمہارے کمرے میں چھوڑ آئی تھی خط تو خط اسے نہیں ملتا وہ کارپٹ کے نیچے چلائیں ایک سنائیں انڈین فلم میں بھی بلکل یہی سیکونس یہ غالباً ششی کپور کی کوئی فلم تھی آج کل بڑی پیازی کر رکھی ہے یوٹیوب نے اولڈ موویز جو ہیں جی جی وہ ٹانز اینڈ ٹانز اف اولڈ موویز اس میں مجھے گریگری پیک کی ایک فلم نظر آئی وہ ہے دہ میلین پاؤنڈ نوٹ بہت ہی خوبصورت فلم اس کا بھی یہ نوٹ ہوتیل میں ایک لڑکی جوہاں کام آم کرتی ہے تو وہ ویٹرس ہوتی ہے وہ نکال لیتی ہے چورا کے وہ کارپٹ کے نیچے چھپا دیتی ہے لیکن وہ مزاق کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ چوری کی نیت سے نہیں تو اس سے بھی سٹوری بارٹ ٹرن لیتی ہے اوہ تھیلو آپ کو یاد ہوگی اوہ تھیلو نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا صرف غلط فہمی کی بنا پر کہ اس آدمی کا رمال رمال تمہارے بیگ میں کیا کر رہا تھا الزام لگایا نا کسی نے تو اس نے بے قصور بیچاری کو مار دیا اس پر انڈین فلم اومکارہ بنائی گئی اور اس میں رمال کی جگہ ہار نے لے لی تھی ہرے ایک فلم سکس ملین ڈالر مین بھی تو ہیں اس میں کارپٹ کہا تھا پوری سیریز میں بتا دو وہ موٹ ساکل کی در تھا وہ چپس تھی چپس لی میجرز تھا اس کا ہیرو اور پھر خاتون کون سی آئی تھی لینڈ سے ویگنر چپس کو لوگ چپس کہتے ہیں اسی بھی لہورا کی چپس کہنے لگے اسے چپس ہی کہنے لگے چپس بے کھی ہے رات ہی لگی ٹی وی تک درہ کماری اس موٹ ساکل دی کیا کبار یہ لینگویج کون سی تھی ہماری جانگلی تو یہ نہیں ہے جی تو واجیانہ نوں کاٹ پہ ہے انہوں تو بول دے پھر کلیوپیٹر کا کارپٹ ہاں جی جس میں وہ مشہور کارپٹ تھا پھر تاریخ میں یہ سراغ ملتا ہے کہ مستاصم بلہ کو ایک بڑے بیش قیمت کالین میں لپیٹ کر گھوڑے کی سموں کے نیچے ڈال دیا گیا تھا اور اس کا اس طرح قیمہ کر دیا گیا ہلاکو خان نے کیا تھا اچھا جی اگلا لفظ شامپو 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 کی ایٹیمالوجی اس کا تعلق ان الفاظ سے ہے جو انگلو انڈین قسم کے انگلو ایرانیان انڈین اس طرح کی پریزز ہے نا جیسے بیلائیٹی بیلائیٹی ہے بیلائیٹی بیلائیٹی کو کہتے ہیں شامپو تو گلوبلی شامپو ہی کہا جاتا ہے شامپو کیم فرم ہندی یہ آیا تھا چیمپو سے چیمپو 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 کا مطلب ہے مالش چیمپی چیمپی مالش چیمپی ایدہ اسلی کام میں کسی طرح ایک لفظ ہے بینڈانا آپ حیران ہو جائیں گے کہ بینڈانا کی اس قدر خوبصورت ایٹمولوجی ہے بینڈانا باندھنا سے نکلا ہے باندھنا بینڈانا جو مرضی بڑھائی جاندہ پاہیے نو پوچھڑا لائے کوئی اچھا جی لفظ ہے پہلوان ایدہ اسل مطلب کی پہلوان کوئی لفظ نہیں ہے غلط العام ہے پہلوبان اس کا تعلق کندھوں سے ہے کندھوں سے یعنی کس نے بنانا پتا کہے ارے پہلوبان وہ راک ہے اس کو دوسرے کی طرح سے یہ خدشہ بیچا رہتا ہے کیوں اس نے بہت بار کھائی ہوئے سر نا جب اٹھا ہے چنگا پلا پلا آن کیا آلے وہ بھی ہر کر گیا کہ پہلوبان ذرا بات سنیے پہلوبان بان نہیں ہوتا گاڑی بان باد بان خوچ بان خائے بان وہ کیا رہا ہے گاؤں سبان جب یہ بہت دنہ لائے گے اچھا سر جوال ڈس ہوتا ہے نا عمل کیوں مٹایا گی بس طرح استعمال سے لوگ پہلوبان کہنے کی بجائے جیسے کالی کو کالی ایسی کام کا بن گیا کالی تھا کالی کالی آرمینیا کے شہر ہے تو اسی طرح پہلوبان پنجاب میں جب بلوان اچھا کارجا کے حاصل دنے کہ اے جو جو کہنا میں نے کہنا ٹھیک ہے پہلوبان ہے بھئی آج بلکہ مجھے خط آیا الوی صاحب کا آپ جانتے ہیں الوی صاحب کا آج صبح ان کا خط میں نے پڑھا تو کہنے لگے کہ شکستہ تحریر پڑھنا بھی پہلوبانی ہے مصدر اس کے اندر اس اردو کی محق تھی جو نوائی وقت میں پڑھا کرتے تھے الوی صاحب نوائی وقت والے جعوید الوی صاحب آپ نے بچ پر بھی کبھی پہلوبانی کیے لیکن آپ دیکھیں نا کہ پہلوبان کا کندہ بہت تگڑا ہو یہ پہلوبان کہ وہ کندھوں والا ہے تیرے پہلوبان میں بیٹھی رہوں وہ گانا نہیں ہے کیا خوبصورت گانا ہے آسار ہوگی ویسے تیرے پہلوبانی بیٹھی رہوں یوں ہی پہلوبان بیٹھی وہ پہلوب میں ہے یہ ہے پہلوب وہ یاد میں دروں ملنا ہے تو پلواندے پہلوب جو بیٹھے تو آج کا شیر آج کا شیر ایک دفعہ پہلے سنا چکا ہوں آپ کو اور ویسے کوٹ میں کئی دفعہ کر چکا ہوں علام محمد کاثر نوائی شیر انتا ہمزفر صاحب نہیں دے رہے نوائی شیر بہت ہیں لیکن یہ وہ شیر جس طرح میں الفاظ کی دہرائی کرتا ہوں اسی طرح اشار بھی گاہے گاہے بازخان والا حصاب ہے ان کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے گاہے گاہے بازخان بھی یہ رہے یہ غلام عمد کاثر کا شیر ہے کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے یہ ویسے سول کی بات ہے سار ان ضائع ہو گیا پیسہ تقریباً ضائع ہو گیا تھا یہ لے کے چلا گیا بینک وہاں خوب اس کی کٹ لگائی مہتر گنمن سے لے کر مینجر تک نے اس پر جھگتیں کی اور اسے کہا کہ بھئی ہم آدھے چینج کر دیتے ہیں آدھے تو بالکل ہی ڈیمیج ہو چکے وہ نوٹ دیوتے سار صدر تھی تصویر سی اچھا بڑھا موٹا جیس وہ توت ہو کے سلی مرگا ہو گیا کوئی کرتا پاؤن دا ہے کوئی یہی ہے پاک پتن دا ڈانسر ہوں دا پاک پتن کے بارے میں آج کل کوئی بات نہیں کر سکتا آج کل کیا ہے ممنوع ہے نا مطلب آپ کے پرائم نیسٹر کا سسرال ہے کچھ تو خیال کر آج بہت پنکی شرٹ پہنی ہوئی ہے آپ نے مجھے ایک قدر اچھا لگتا ہے اچھا یہ آپ لوگوں کا بڑا فیورٹ ہوتا ہے پتا ہے اچھا آپ پتا ہے ہمارا آپ کا بھی بہت اچھا لگتا ہے نہیں نہیں آپ کا آپ کا تو خصوصی طور ایک آپ ہیں اسد کیفی اوپر سے آپ نے یہ پنک کلر پہنا ہوا ہے سر looking very good on you اس میں تو کوئی شک نہیں سر یہ تو سٹیڈو ٹائپنگ ہے پنک آدمی نہیں پہن سکتے کیا آدمی پہنے نا تو اور بات ہے بینک کا واقعہ میرا بھی ہے بہ 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 میں نے ایک جگہ سے پیمر لینی تھی انہوں نے مجھے پرانے نوٹ دیتی ہے میں نے دھیان نہیں کیا میں کارا کے کڈیا سائے کر کے نا نمی دے گا میں ان کو لے کے بینک جمع کرانے چلا گیا انہوں نے جمع کرنے سے انکار کر دیا وہ پرانے نہیں پٹے پرانے ہوں گے نوٹا جو کھانگ دی عواز آرہی ہے واقعی کسی نے بہت خستا نوٹ دی دی دیتے مجھے پھر مجھے سر کسی نے کہا کہ سٹیڈ بینک کی نا ایک ہیلپ لائن ہے اب وہاں فون کریں میں نے وہاں فون کیا انہوں نے مجھے کری کون سی برانچ ہے کون سا بینک میں سا کچھ بتایا انہوں نے منیجر کو فون آئے اسی وقت انہوں نے کہا جی جب تک اس بچے کے پیسے جمع نہیں ہوتے آپ نے برانچ بند نہیں کرنی نوٹ اینے گلے سن انہوں نے تین مینے برانچ کھولی رکھتا انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ سٹیڈ بینک فون کر کے ویریفائی کر دیں کہ آپ کے پیسے چینج ہو چکی ہیں آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ کس سن کی بات ہے یہ دوزار تین کی بات ہے جو بھی اس وقت سٹیٹ بینک کا گورنر تھا ہم اسے قراج تحسین پیش کریں اور یہ موسٹ پرابیبلی عشرت حسین ہوں گے جو تو نوانا ماں تو پاکستان آیا رانج مانگ دا رہے ہیں آپ نے ابھی پرانے ڈوٹ رکھے ہیں اپنے پاس کہتا ہے سلیم اور روباس نے لگ جاتی ہے باروں پیسے آئے ہیں انہوں نے انہیں خوشی دیا ہے یہاں کے پہتین ازرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شو زیادہ تر نوجوان دیکھتے ہیں الحمدللہ نوجوانوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ لاہور کراچی میں یونیورسٹیز کی بھرمار ہے لیکن سم اف دیم آر وری گوڈ ہم نے آج سپیریئر یونیورسٹی کو سیلیکٹ کیا ہے اور میڈم آئیشہ زاہد ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ہے سپیریئر یونیورسٹی میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ جیسے ہم مانی بیک گارنٹی کہتے ہیں آپ کو چیز پسندنا ہے پیسے واپس ایک چیز ہوتی ہے بائی بیک گارنٹی کہ جو آپ کو راو مٹیریل دیتا ہے یا جو لون دیتا ہے وہ کہتا ہے بائی بیک امریکہ نے یہاں پہ کارخانہ لگا ہے وہ کہتا ہے آپ پروڈیوز کریں میں بائی بیک گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کا پروڈکٹ میں خریدوں گا یہ ایک دعویٰ کرتے ہیں جو بڑا دلچسپ ہے کہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کو جاوب کی اشورنس دیتے ہیں جاوب گارنٹی میرا خیال ہے کوئی اور ادارہ اس تواتر کے ساتھ اس تیقن کے ساتھ نہیں دیتا یہ کیسے ممکن ہے اب بالکل یہ ایک جانون سوال ہے کیسے اس کے پیچھے ہماری لیڈرشپ ہے ہماری جو ریکٹر ڈاکٹر سمیرہ رحمان ہے اور ان کا وزن یہ ہے کہ صرف انٹرپنرشپ وہ واحد طریقہ ہے جو آپ کے ملک کو اور آپ کے یوت کو آگے لے کے جا سکتا ہے انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا جس کو ہم کہتے ہیں انٹرپنرشپ ٹیچنگ اور ٹریننگ پروگرام جس کا اپجیکٹیو یہ تھا کہ ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کریں ابھی جب ایک گراجویٹ ہونے کے لیے بچہ یونیورسٹی میں داکھلا لیتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے نوکری ڈھونڈنی ہے اس سے بیانڈ وہ سوچ نہیں سکتا اسی طرح ایک ٹیچر جو ہے اس کا بھی یہی خواب ہے تو ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے ایک انٹرپنرشپ ٹیچنگ اور ٹریننگ پروگرام شروع کیا جس کی ہلپ سے انہوں نے ہنڈرڈز آف سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو ٹرین کیا اور ان کا مائنڈ سیٹ چینج کیا اور ان کے اندر انٹر منوریل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کو کریئیٹ ہیا اس ٹیچنگ ان ٹریننگ پروگرام کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی یونیک پروگرام جو ہم لے کر آئے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں 3U1M پروگرام اب 3U سے مراد یہ ہے کہ تین سال یونیورسٹی میں اور ایک سال مارکٹ میں اگر ہمارا بچہ جو ہے وہ فیوجر میں جوب کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے ایک ڈیزائن تھنکنگ کو سامنے رکھتے ہیں ہم نے اس کے لیے ڈیزائن چیلنج کریئیٹ کیا ہے اور کوئی ہنڈر کے قریب اورگنیزیشن ہیں جن کے ساتھ ہمارے کارپرٹ کنیکشن ہیں ہمارا بچہ انگیزیشن میں جائے گا وہاں جا کے وہ ان کے پروبیمز کا سلوشن سال کرے گا اور ایک زیلٹ وہ اس کو وہ ایک سپوئیر ملے گا جو نوملی نہیں ملتا سبیللی اگر وہ بچہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے تو ہمارا انکیو بیٹر ایڈی نائنڈی ٹو اس کو سپوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنا سٹارٹپ پروڈیوز کرے اور اگر وہ اپنا فیملی بزنس گروھ کرنا چاہتا ہے تو ہمارا ایکسلریٹر پروگرام ہے سکیل اپ پی کے نام سے وہاں پر ہم اس کو ہلپ کرتے ہیں سکیل اپ کرنے پر سو ایڈ دی اینڈ اف دی فورتھ ایر تسٹوڈنٹ ویل ہیڈیز ڈگری اس ویل از دی جوپ اچھا جی ہم نوٹوں کی بات کر رہے ہیں جی سر والوی ہوں دی کوچتے بچتے کیا والو سرائکی چینل بھی کھول نہ پہنا ہے اردو میں بات کر لیں کیا ہے اردو سرائکی میں ایک سب چلتا ہے پھر بھی تو اس کی بچتے ہوگی ہوگی اس کو آدھے پیسے تو مل گئے ہیں دیکھو نا کیا اچھی اردو بولی ہے لیکن تنگی جیسے جنہی دیر بول دی رہی سر میں نے آپ کو کہا تھا بلکل ایسے جیسے تم اردو بولتے ہوئے تنگی میں نہیں ہوتے میرے لئے تو اسی ستیلے آگیا یا ستیلے کیا ستیلے اببو ہاں سورت ہے جیسے انتی شرٹ پائی یا میں تمہیں دے دیتا ہوں یہ شرٹ تمہاری ہوئی ایسا کوئی ڈریس ایسے کوئی کپڑے جن کو دے کے ان کو لالشنا آئے بائی دوئے میں ایسی ایک شرٹ تمہیں دے چکا ہوں وہی میں تریفہ کر کر کے گھتی ہو سیا ایسے کوئی کھٹی 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 اچھا میں نے کہی یہ لئے لئے نا مرزا سا بولنے ارے یہ تو ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں آن جی انہوں سون دے ہو اچھا آج نہیں سون دے آج سونی جو گی ہاں آج نہیں سون رہا واقعی آج جاگ رہا اچھا تی اپنے 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 تھلیو چونٹیاں بڑ رہے ہیں اور اپنے اپنے گلہ کر رہے ہیں اج نہ سونی کہ تو آج سون گیا تی پھر تو سون گیا تو لاکی سمجھ رہے ہیں میں نوں کہہ رہے ہیں ارے تی اہمیں سونی نوں گلہ کر رہے ہیں میرے نال بٹھاؤ سونی نوں میرے نا بٹھاؤ تا کہ تو گڑی مار دویں گتے سونی تو یہ دی گڑی ڈٹھی ہے کیا نہیں ڈٹھی گڑی یہ دی ڈٹھی ہے آپ ہے گڑی ہے مال گلہ کر چنگی پلی گڑی ہے جناب میں لوگ بہت تھی گڑی آپ کی یہ شکریہ لوگ کی وہ کہنے نینہ نے جناب مزاق بنا چڑیا ہے یہ دی گڑی چھو ایک بندہ کہتا وہ کھوتے دی باز آری کہتا میں بور رہے ہیں جناب اچھا کار گڑی کھڑی کھڑی کھڑا رہے ہیں تو یہ انجن شاپ پر چھپا رہے ہیں یہ دی گڑی کار جا کے فریج بھی بان جاتا ہے سلو اڈٹھی ماری گڑی اڈٹھی سلو گڑی آپ رنگیلا صاحب کس سپیڈ پر چلاتے ہیں عام طور پر میں سکسٹی پر چلاتا ہوں جی آپ رنگ روڈ پر چڑھیں گا ہاں جی میں جاتا ہوں جی دنڈا جانی لگیا ہوں دا وہ دھلون آگیا دیا اڈٹھی چھوٹی گڑی تو لپلا دیا لیا انج پیسے پھار دیا لیا بلکہ انج ہو جانا گیا بلکہ کھئیاری لمبے پہنکے پھار دیا اگلی تیری گڑی دوسی تیو تیو پر تو گڑی وٹویں دا کیوں نہیں تو اپنی گڑی وٹویں دا کیوں نہیں تو کدھی کیا انہی سونی ہے انہی دیا میں سونی نہیں نیندر جی ہے نا انہوں ساری سونی لگیں ڈائے ازر بھائی کوئی نئی چیز لگوا ہی ہے اپنے گاڑی میں اگلی گڑی دی تو چھات بھی نہیں گی اچھا انہوں نے درخت لیا ہوتے چھامے پہ آگے چلاؤں دیا ہوتے انہوں نے اپنے چھات پہ باغیچہ بنالی ہے ماشاءاللہ اس میں گملے درخت گھاس سب کچھ لگایا چھات پہ یہ سب کوئی تو نے گڑی چھ بھی لایا ہے اسے باقی اس کی گاڑی میں گملے تھے گھاس کا مجھے نہیں پتا لیکن گملے تو تھے چھوٹی چھوٹی خورلی میں نے رکھی خورلی کیوں راہ جاندیا پھوک بھی لگ جاندی نا اوٹھے الکا جائے خورلی کیا ہے خورلی کیا ہے ایسے نہیں پوچھا خورلی میں تمہیں انگریزی میں بتاؤں خورلی مینجر 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 جس میں جانور کھانا کھاتا نہیں کوئی نئی چیز لگائی اپنے ان دنوں او نمی کی ان سے پوازی فوٹو لالا میں نمی یہ سرائیکی میں خورلی کو کیا کہتے ہیں بندہ را دن اندر چڈنگر گھا کھاندن اندر چارہ اپنا کھاندن جی جی اے سونے بھی پانی جی آئی اے روڑ کے اندر گھار پانی آگیا ہے دسو سارے دوہزار ڈاہتے ویچے جنر سلاحب آیا سارے گھر پانی آگیا ہے سارے گھر سارے برڈ گئے ہیں برڈ گئے یہ ہوتا ہے پھر سلاحب کی تباکاریاں جو ہیں یہ تو لیٹرل ڈیمج ہے دریا کے پاس رہنے کی تو یہ اچھی ہے پھر اس کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں دریا بھی کونسا دریائے سندھ شریم آپ دریائے سندھ میں نہ آئے ہیں کبھی انہوں کنے کہا کہ میں انہی ڈالفندہ بچا ہوں یہ جو بلائنڈ ڈالفن ہے وہ بہت پریزرب کیا گیا ہے بڑا اس میں بہت اضافہ ہو گیا سکسٹوری پاکستان کی ساتھ لازٹ ٹائم جب میں نے اس پر ڈاکیو کی تھی اس وقت 630 اس کی ٹوٹل تعداد تھی تو ماشاءاللہ بہت بڑھ گئی ہے سر دریائے سندھے کنارے میں بڑی انہی ڈالفن ویکھی ہے ایک انہی ڈالفن ہے آنکھ کول کیا تمہاری پھر باندھ کر لیا تو دنوں روزرات آج کے شوہ کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظنا موسیقی